بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج ہمیں بنائے لگی ہوں بینگن کا بھٹا جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے یہاں ہمیں استعمال کریے چار عدد بینگن دو بینگن کو میں نے چولے پہلی پکنے کے لئے رکھ دیا اگر آپ چار بینگن کا بھٹا نہیں بنا جاتے تو آپ دو استعمال کر لیں اور ساری چیزوں کو ہاف کر لیجئے دو عدد پیاس باریک کٹے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 to 5 تیبل سپون مکن یہ ہوم میٹ ہے 1 تیبل سپون نمک 1 تیبل سپون پی سی ہوئی لال مرچے بینگن کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے میٹیم فلیم پہ اور 5 منٹ کے لئے اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کو ٹرن کریں گے اور یہ وہ بینگن ہے جو میں نے 10 منٹ پہلے ہی رکھ دیئے ہوئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پک چکے ہیں یہاں پہ 5 منٹ ہو چکے ہیں اب ان کو ہم الٹا لیں گے 10 منٹ کے لئے ان کو اور اچھے سے پکنے دیں گے اور یہ جو پہلے والے بینگن ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں آپ ان کی سکین دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے برن ہو چکی ہے اب ہم ان کو اتار لیں گے اس طرح ہم بینگن کے چھلکوں کو اتارتے جائیں گے بینگن کیونکہ کافی گرم ہے تو یہاں پہ آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ بینگن کے اوپر والے حصے کو اس طرح اتار لیں گے اور سارے بینگن کو اسی طرح اچھے سے دھو لیں گے تاکہ جو بینگن ہے وہ اچھے سے صاف ہو جائے اور اس کے جلے ہوئے سارے چھلکیں اتر جائیں یہاں پہ چھوری سے ہم سارے بینگن کو اسی طرح چیک کر لیں گے کہ اندر کوئی کیڑا یا سونی وغیرہ نہ ہو اور ان کو ایک سٹیل کے باؤل میں ڈال لیں گے یہاں پہ میں نے سارے بینگن کو صاف کر لیا اور ان کا جو پانی ہے وہ اس طرح نچوڑ لیا ہے اب یہاں پہ ہم چمچ کی مدد سے ان کو اچھے سے میش کر لیں گے بینگن اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاس نمک اور پیسی ہوئی لال مرچیں مکھن اور ان کو دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں گے اگر یہاں پہ آپ کو نمک یا مرچ کم لگے تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق اور ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اب اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اب ہم چلھے پہ دم والی فلیم پہ پکا لیں گے دس منٹ کے لیے یہاں پہ میں سٹیل کی چرمچی اس لیے استعمال کر رہی ہیں کیونکہ میں نے اس کو چلھے پہ پکانا تھا اگر آپ کے پاس سٹیل کی چرمچی نہیں ہے تو آپ کسی بھی برتن میں اس کو پکا سکتے ہیں یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور برتا ریڈی ہے اس کو اب ہم ڈش آٹ کریں گے بینگن کا برتا تیار ہے آپ گھر میں ناشتے میں ضرور بنائیں اور اپنی فیملی کو کھلائیں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ ان کو کیسا لگ ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ